دوستو وندے ماترم آپ لوگوں کو سن کر تھوڑا سا شوق بھی لگے گا کہ ماما کی ہتیا کا بھی دوش بنتا ہے بریہت پراشر ہورش شاہستر میں دیا ہوا ہے پارٹ ٹو میں پیج نمبر 868 میں کومبینیشن تھوڑے سے میں ڈیفرنٹ یوز کروں گا اس میں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماتری پتری ہتیا دوش کے علابہ بھی کچھ ایسے دوش دیکھے گئے ہیں جن کی بچہ سے سنطانہانی ہوتی ہے اور اس دوش کو کہا جاتا ہے ماتل شاپ یوگ بہت چھوٹا سا ویڈیو دوں گا آج آپ لوگوں کو آپ اپنی کنڈلی چیک کر سکتے ہیں وہی کپلز جن کو سنطانہانی یا تو جو چائرلیس کپن ہے یا سنطان کو کوئی پریشانی ہے چار کومبینیشن بنتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پہلا کومبینیشن ہے کی پانچ میں گھر میں بدھ گروہ منگل اور راہو کا ساتھ میں ہو جانا کتاب میں تو ان چاروں کا ساتھ میں ہونا لکھا ہے پانچ میں گھر میں میں اس کو یوتی سمبند بھی لے کے چلوں گا آپس میں درشتی سمبند یہ میرا اپنا فنڈامنٹل ہے بکوز میں ایسی بہت ساری کنڈلیوں میں اس طرح کے یوگ دیکھ چکا ہوں کی درشتی سمبند ہونے سے بھی مات الحتیہ دوش بنتا ہے اب ماما کیا ہوتا ہے ماما سب کو پتہ ہوگا جو ایسیان لوگ ہیں کی ماتا کا بھائی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اچھا اس پہلے کومبینیشن میں ان چار پلینٹس کا آپس میں ساتھ میں ہونا یا تو یوتی سمبند ہونا ساتھ میں لگن میں شنی کا چلے جانا ہے تو یہ تو ہوا پہلا کومبینیشن کسی کا کوششن تھا بیش میں کیا جو پہلے ہم نے یوگ بتائے ہیں جیسے بارہ یوگ تھے تو کیا ان یوگوں کو پہلے کو تیسرے کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں کی تھوڑا یہاں سے لے لیا تھوڑا وہاں سے لے لیا جی نہیں اگر کوئی یوگ ایک پہلا ایک پرٹیکل پوائنٹ آپس میں پوری انٹر کنیکٹیوٹی بنتی ہے تو ہی وہ دوش بنے گا اور یہ جیسے میں نے ابھی کومبینیشن بھی بتایا آپ کو نمبر ون بالا یہ یوتی بہت سالوں بعد ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی یہ یوگ آتے رہتے ہیں اب دوسرا یوگ ہے کہ پہلا اور پانچ ماہ بھاویش پنچم میں ہو یہ اس کا عرض ہوا کہ پہلے اور پانچ میں گھر کے جو سوامی ہیں وہ پانچ میں گھر میں چلے جائیں کس کے ساتھ یہ تو چاہے جائیں گے ہی دونوں تو ان کا سمبند ہونا چاہیے بودھ منگل شنی ساتھ میں ہو آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ بودھ منگل شنی کا درشتی سمبند بھی ہو اور تیسرا یوگ پانچ میں گھر کے سوامی کا است ہو جانا چاہے وہ کوئی سابھی پلانٹ کیوں نہ ہو اور پہلا اور ساتھ ماہ بھاپ جو ہے جو پہلا اور ساتھ ماہ گھر ہے اس میں شنی کا ہونا اور اسی کے ساتھ ایک اور کنیکٹی بڑھنی بنے گی لگنیش اور بدھ ساتھ میں ہو چاہے کللی میں کسی بھی ستھان میں ہو یا تو ان کی آپس میں یوتی سنبند کو بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے جو آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا یہ میرا اپنا ایکسپیرنس ہے اب چوتھے یوگ میں آتے ہیں چتر تھش اور دواتھ شیش مطلب چوتھے گھر کا سوامی اور باہرے میں گھر کا سوامی ان دونوں کا لگن میں چلے جانا اور ساتھ میں پنچم میں پانچ میں گھر میں چندرمہ بدھ اور منگل کا اس کو تھوڑا سا آپ اور براڈ لیبل پہ چلے جائیے جو میرا اپنا ایکسپیرنس ہے کتاب کا جو فرنمنٹل ہے وہ تو میں نے بتا دیئے ہیں آپ کو جس میں چتر تھش اور ٹویلتھ لارڈ باہر میں گھر کا سوامی آپس میں درشتی سنبند بھی اس کو میں لے کے چلتا ہوں ہمیشہ لیکن یہ کنیکٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جب ہم درشتی سنبند دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پھر بن جاتے ہیں اور ساتھ میں پنچم میں جو چندر بدھ اور منگل دیا تھا یہ کنبینیشن اس کو بھی آپ درشتی سنبند میں کنسیڈر کر سکتے ہیں دوستو یہ تو بنے چار یوگ اب آتا ہے اپائے شورٹ اپائے دیئے ہیں جس میں کی بشنو بھگوان کی پرتیمہ کا کسی ڈیوائن پلیس میں اسٹیبلشمنٹ کرنا یا تو اپنے ہی گھر میں کوئی ستھاپنا کروانا اب اس میں ہی کوئیشن یہ بھی آتا ہے کہ یہ بیڈیو دیفنیٹی بہت سارے ریلیجن کے لوگ سن رہے ہوں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جوتش کا کسی دھرم کے ساتھ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے جوتش ہر ایک بیقتی بشیش کے لیے ہے کیونکہ وشنو کوئی ہندو نہیں تھے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وشنو ہندو دیپتا ہے جو ہندویزم یہ بہت ساری چیزیں سناتن بہت بعد میں آیا ہے بشنو تو انتکال سے ان دیووں کا نام لیا جا رہا ہے تو جو بھی بیقتی بشیش ادر دن ہندو ریلیجن سے بلونگ کرتے ہوں وہ بھی اس پدھتی کو فالو کر سکتے ہیں تو بشنو بھگوان کی پرتیمکہ اسٹیبلشمنٹ چاہے آپ کسی بھی ڈیوائن پلیس میں کروائیں اور ساتھ میں بشنو پوجہ کرنا بھی اس میں بہت ہی فائد مند رہے گا بشنو سے سممندت جو بھی آپ نے اپائے بشیش کرنا ہے بشنو ستوتر پرنا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جل بیبستہ کروانا کسی دھارمکستان میں یا سکول میں کالج میں کئی ایسے کالج سکول کالجز بھی ہوتے ہیں گاموں میں سکول بسیکلی آنگنواری وغیرہ جہاں پہ بچوں کو پانی کی بیبستہ نہیں ہو پاتی ہے تو وہاں پر آپ کوئی سا بھی سمال کولر چھوٹا سا کولر پانی کا جس میں پانی تھنڈا رہتا ہے یا واتر ٹینک ایٹس ایٹر اینیتنگ یا کسی شمشان گھاٹ میں پانی کی بیبستہ کروانا جل ستوتروں کا اسٹیبلشمنٹ جل ستوتر لگوانا کہیں پر بھی تو یہ دونوں اپائے ساتھ میں انٹر کنیکٹڈ ہیں بیسے تو بہت کچھ ہے یہاں پر دیا ہوا لیکن یہ سمپل ریمیڈیز ہیں اور ان کو کروانا ہے سومبار والے دن منڈے والے دن اور اگر بشنو پرتیمہ کا اسٹیبلشمنٹ استھاپنا کرواتے ہیں تو کسی جوتشی سے صلاح کر کے پراپر مہرت میں ہی کروائیں اور کسی بدوان کو لے کر اس کی پوجہ ارچنا جو پران پرتشتہ ہوتی ہے مورتی کی پورا پڑھتی دوبارہ یہ کارے کرنا چاہیے سو دوستو آج کے لیے اجازت دیجئے اور تب تک نیکسٹ ویڈیو ہم جرور دیں گے ابھی جلدی تو نیکسٹ ہوگا ہمارا برہم شراب یو برہم ہتیا اجازت دیجئے آج کے لیے بھارت ماتا کی جائے موسیقی موسیقی